امریکی سینک کل کابل چھوڑ دیں گے لیکن اس سے پہلے کابل کی جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ اراجکتہ کی ایک نئی داستہ ہے بیتے پانچ دنوں میں دو آتنگی حملوں سے کابل بری طرح سے تھر رہ گیا ہے قریب دو سو لوگوں کی جانے جا چکی ہیں آج سویرے بھی کابل ائرپورٹ پر ایک کے بعد ایک روکٹ داگے گئے لیکن غنیمت یہ رہی کہ تباہی سے پہلے جو ائرپورٹ پر امریکی ائر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے اس نے پانچ روکٹس کو نشٹ کر دیا دھو دھو کر جلتی سڑک کنارے کھڑی کار برننگ کار کا یہ ویڈیو افغانستان کی رازدھانی کابل کا ہے جہاں آج صبح پھر روکٹ حملے سے کھل بلی مچ گئی ہے تصویریں دیکھئے ایک طرف دھو دھو کر چلتی کار اور دوسری طرف جل کر راک ہوئی کار رویوار شام ہوئے امریکی ڈرون حملے کی گونج ابھی تھمی بھی نہیں تھی کہ ایک کے بعد ایک کئی روکٹ کے دھماکوں سے کابل شہر ہل گیا اس حملے کی اب تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے سومگوار صبح کابل شہر کے خیر خانہ علاقے سے یہ روکٹ داگے گئے ان کے نشانے پر تھا کابل ائرپورٹ جہاں اب بھی امریکی سینک موجود ہیں مگر اس سے پہلے کیے روکٹ کابل ائرپورٹ کو نشانہ بناتے کابل ائر فیل ڈیفنس سسٹم ان پر ٹوٹ پڑا ائر فیل ڈیفنس سسٹم کی مار سے یہ سارے روکٹ اپنے نشانے سے تیتر بیتر ہو کر شہر کے الگ الگ حصوں میں گر گئے نیوز ایجنسی روچس سے بات کرتے ہوئے ایک ادھکاری نے دعویٰ کیا کہ کم سے کم پانچ روکٹ داگے گئے مگر یہ صاف نہیں ہے کہ ان سب ہی کو مار گرائے گیا حالانکہ اس ادھکاری کے مطابق امریکہ کو اب تک کسی نقصان کی خبر نہیں ہے اس سے پہلے شکروار کو آئیس آئیس خوراسان کے دو ٹاپ آتنکیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد رویوار کو امریکی ڈرون کے حملے میں کابل ائیپورٹ کے باہر کھڑی اس گاڑی کو اڑا دیا گیا فنٹا گن کا کہنا ہے کہ اس گاڑ میں آئیس آئیس کے کا آتم گھاتی حملہ ورسوار تھا اس کا ارادہ کابل کے حامد کر سئی ائیپورٹ سے روانہ ہو رہے امریکیوں کو جاتے جاتے ایک اور بڑی تباہی کا شکار بنانا تھا ڈرون حملے کے بعد جہاں افراد تفریح مچی تھی وہاں اگلے صبح تباہی کے نشان نظر آ رہی ہیں اس حملے میں ایک ہی پریوار کے پانس سے چھے لوگوں کے مارج جانی کی بھی خبر ہے اب افغانستان چھوڑنے کے لیے ویدیشیوں کے پاس محض چوبیس گھنٹے کا وقت ہے مگر امریکہ اور دوسرے ستاون دیشوں کا کہنا ہے کہ تالیبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی افغانستان سے باہر نکلنے والے ویدیشیوں اور یاترہ کرنے کے دستاویز حاصل کر چکے افغانیوں کو سرخشت راستہ دیتا رہے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ تمام دیش تالیبان کے خلاف کا روای کو لے کر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس بیچ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان چھوڑنے کے بعد بھی وہ ان آتنکی گھٹوں کے خلاف ایئر سٹرائک کرتا رہے گا جو اس پر چوٹ کرنے کی سازش کریں گے یمن، سومالیا، سیریا، لیبیا اور اب افغانستان میں جہاں امریکی فوج نہیں ہے وہاں بھی امریکہ آتنکیوں کے خلاف ایئر سٹرائک کرتا رہے گا جہاں تک آئیس آئیس کے کی بات ہے تو امریکہ کے سرخشہ صلحکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس افغانستان سے باہر امریکیوں کو نشانہ بنانے کی طاقت نہیں ہے کم سے کم اس وقت تو نہیں ہے مگر اس کے جاتے ہی افغانستان میں آئیس آئیس خوراسان کتنا طاقتور ہوگا اور امریکہ کو نشانہ بنائے گا یا نہیں یہ آشنگ کا امریکہ کو بھی ستاتی رہے گی کابل سے احمد نوید کاویش اور ایجات اللہ احمد زائی کے ساتھ آج تک بیورو